السلام علیکم ناظرین میں ہوں ایسنچ بنگش اور آپ دیکھ رہے ہیں خبری ٹی وی ناظرین گزشتہ کچھ عرصے سے ہم نے جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ پاکستان کے مختلف جتنے بھی محکمے ہیں جن کی آڈٹ رپورٹ آڈٹر جنرل اور پاکستان نے جاری کی ہے وہ ہم آپ اس کی رسائی آپ تک پہنچا رہے ہیں اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہ جو بک ہمارے پاس ہوتی ہے جن کی ہم آپ کو جو ہے نا تفصیلات بتاتے ہیں مختلف اداروں کی یہ بک ایزیلی آویلیبل نہیں ہے کسی کو عام عوام اگر مارکیٹ جانا چاہیں یا کسی بھی ادارے میں جانا چاہیں اور یہ آڈٹر جنرل کی رپورٹ لینا چاہیں تو ان کو ایزیلی آویلیبل نہیں ہے لیکن ان میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ عوام کو پتا ہونے چاہیے اس لئے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ آپ کو ہم وہ خوفیہ باتیں بتا رہے ہیں جو کہ آڈٹر جنرل نے جن کا انکشاف کیا ہے اس سلسلے کے کڑی میں آج ہم آپ کے پاس لے کے آئے ہیں ہیسکو ہیدر آباد کی ایک رپورٹ جو کہ ہیدر آباد کے وابدہ سے ریلیٹڈ ہے یعنی ہمارے پاس یہ جو رپورٹ پڑی ہے ہیدر آباد الیکٹرٹ سپلائی کمپنی کی اس کے مطابق آڈٹر جنرل کے مطابق جو اہلکار ہیں جو ملازمین ہیں ہیسکو کے وہ اپنا کام جو ہے ذمہ داری سے نہیں نبا رہے ہیں حالانکہ ان کی آپ مراد دیکھیں ان کو جو فری بجلی ملتی ہے ان کو دیگر جو سہولیات ملتی ہیں ایک سرکاری ملازم اگر پاکستان میں ہے تو اس کے وارے نیارے ہوتے ہیں لیکن اس کے برعکس اگر ان کی کارگردگی دیکھی جائے تو وہ کارگردگی اس لیول کی نہیں ہوتی ہے جس طرح عوام ڈیمانڈ کرتے ہیں فور ایکزمپل میں اگر آپ کو اسی رپورٹ کی فائنڈنگز بتاؤں تو قریبا جو ہیدر آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی لیمیٹڈ ہے اس میں جو سب سے پہلا کی فائنڈنگز جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے آپ میں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ بھاری قسم کی قومی خزانے کو نقصان پہنچ رہا ہے یعنی ہیوی لاؤس ڈیو ٹو ویک ان آپریشنل منیجمنٹ کی وجہ سے جو ہے قومی خزانے کو بہت سارا نقصان ہو رہا ہے کتنا نقصان ہو رہا ہے اس کا تخمینہ کم سے کم دو سو چوبیس عرب روپیہ ہے یعنی جو ملازمین ہیں ان کی ویک آپریشنل کی وجہ سے ہیسکو کو سالانہ بنیاد پر دو سو چوبیس عرب روپیہ کا نقصان ہو رہا ہے اب یہ دو سو چوبیس عرب روپیہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے جو ہیسکو ہے ہیدر آباد کی وہاں پر قریبا دس ہزار ملازمین ہیں اب دس ہزار ملازمین کو اگر آپ دیکھیں اگر پر ملازم کو ایک یونٹ فری بجلی ملتی ہے مہانہ فور اگزیمپل اگر ایک یونٹ بجلی فری ملتی ہے تو یہ بن جاتے ہیں دس ہزار یونٹ ایک مہینے کے عام عوام کی آپ حالت دیکھ لیں بجلی کے بلوں کے ستائے ہوئے لوگوں نے بجلی کے بلوں کے ڈر سے اپنے دیگر اخراجات کو کم کر دیئے ہیں اپنے ضروری اخراجات کو کم کر دیئے ہیں بچوں کے فیسوں کے بارے میں پریشان ہیں مہنگ سکولوں سے نکال کے گورنمنٹ کے فری سکولوں میں ڈال دیا ہے یا پھر ایسے سکولوں میں ڈال دیا ہے جہاں پر نسبتاً فیس کم ہو تاکہ وہ اپنے بجلی کے بل پوری کر سکیں لیکن جو دس ہزار ملازمین ہیں ہیسکو ہیدر آباد کے وہ مرات بھی لے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں ویک آپریشنل کی وجہ سے نقصان پہنچا رہے ہیں ہیسکو کو دو سو چوبی سرب روپے سالانہ کا جو کہ ایک بہت بڑی جو ہے نا غیر ذمہ داری ہے ان کی یہ قویسچن مار کے اوپر کہ بھئی ان سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں آپ قومی خزانے کو نقصان کیوں پہنچا رہے ہیں ابھی یہاں تک ریپورٹ بس نہیں ہوئی ہے بلکہ آگے چلے تو جو لیس ریکووری آف بیلڈ اماؤنٹ ہے یعنی فور ایکزیمپل جو ٹوٹل انہوں نے اماؤنٹ جمع کرنی ہے وہ جمع ہی نہیں کر پاتے اس سے لیس اماؤنٹ ان کو آ رہی ہے جو کہ ہے قریباً چھتیس کروڑ روپیہ مور دن چھتیس کروڑ روپیہ اب یہ چھتیس کروڑ روپیہ اگر یہ جمع نہیں کریں گے تو اس کا خمیازہ کون بھکتے گا ناظرین میں اور آپ بھکتیں گے یہ بجلی کی جو اوور بلنگ ہوتی ہے اس کا تعلق بے شک عوام سے بھی کہیں اکہ دکہ شازو ناظر ہوگا کہ عوام بجلی کا بل جمع نہیں کرا رہے یا انہوں نے چوری ڈالی ہوئی ہے بجلی کی ایسا کیس بعض اوقات شازو ناظر آتا ہے نہیں تو دوسرے نوٹس پہ بجلی کا میٹر کر جاتا ہے لیکن یہ جو چھتیس کروڑ ہے اسی رپورٹ کے مطابق اس میں کمرشل ایکٹیویٹیز شامل ہیں کمرشل ریکوریاں جو ہیں اس میں شامل ہیں اور کمرشل ریکوری کے علاوہ اس میں اور دیگر ایسے بڑے بڑے ادارے شامل ہیں جن کے بجلی کے بل پینڈنگ ہوتے ہیں جس میں خود سرکار کے ادارے بھی شامل ہیں تیسری چیز جو ہم آپ کو بتائیں کہ لاؤس ڈیوٹی ابنارمل انکریز ان ایٹی سی لاؤسز یہ ایٹی سی لاؤسز جو ہوتا ہے یہ ایڈ جوائنٹ جو ہے نا کمرشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن کا جو لاؤس ہے ریکوری ہے وہ ابنارمل ہے اسی کے ساتھ جو ہماری فائنڈنگز ہیں وہ دیکھ لیں ذرا آپ کہ فور ایکزیمپل جو آرڈٹ رپورٹ ہے دوہزار انیس دوہزار بیس کی دوہزار انیس دوہزار بیس میں جو ٹوٹل انکم ہوئی ہے ہیسکو کو وہ ہے اٹھاسی کروڑ روپیہ یعنی جو بجلی کے بلوں کی مد میں جو انہوں نے انکم وصول کی ہے وہ اٹھاسی کروڑ روپیہ ہے لیکن جو ایکسپینڈیچر ہے جو ادارے نے اخراجات کی ہیں ہیسکو نے وہ ہے ایک سو چھے عرب روپیہ اب اس میں جو سترہ کروڑ کا گیپ آ رہا ہے یہ سترہ کروڑ ڈیفینٹلی قومی خزانے سے پورا کیا جا رہا ہے یعنی قومی خزانے کے اوپر ایک اور بوجھ اب یہ تو صرف ایک ادارہ ہے اس طرح کے کئی ادارے ہیں جو کہ قومی خزانے کے اوپر بوجھ بنے ہوئے اور یہ بوجھ اس وجہ سے نہیں بنی ہے کہ ادارے کا کوئی فالٹ ہے یہ ادارہ میں کام کرنے والے افراد کا فالٹ ہے جو کہ اوڈیٹر جنرل پاکستان نے جس کی نشاندہ ہی کی ہے دوہزار بیچ دوہزار اکیس میں دیکھیں ستاسی کروڑ یعنی پچھلے سال سے جو دوہزار انیس بیس کی انکم تھی اس سے بھی کم انکم ان کی دوہزار بیچ دوہزار اکیس میں ستاسی کروڑ ہوئی ہے اور ایکسپینڈیچر پھر اس سے زیادہ ہے یعنی ایٹی نائن کروڑ ایٹی نائن کروڑ کے پھر انہوں نے ایکسپینڈیچر کی ہیں جبکہ ان کو کل ملا کے اگر ایکومیلیٹر لوز دیکھا جائے جو مجموعی صورتحال دیکھی جائے تو دوہزار انیس اور دوہزار بیس میں دوہزار بیس میں دوہزار تیس ارب روپے کا نقصان ہوا ہے حیسکو کو اور الٹیمیٹلی انڈائریکٹلی یہ قومی خزانے کا نقصان ہے اور اگر دوہزار بیس اور دوہزار اکیس کی رپورٹ دیکھی جائے تو دوہزار بیس ارب روپے کا نقصان قومی خزانے کو ہو رہا ہے اس نقصان کا ذمہ دار کون ہے اچھا یہ نقصان کے باوجود یہ جو کارگردگی ہے اس میں لیک کے باوجود لوٹ شیڈنگ کی صورتحال دیکھ لیں لوٹ شیڈنگ کی صورتحال اگر آپ حیدر آباد میں دیکھیں تو آپ کو اس طرح کی بہت سارے رپورٹ دیکھنے کو ملیں گی کہ حیدر آباد کی عوام گرمی کی ستائی ہوئی عوام ابھی دو تین مہینے پیچھے چلے جائیں جو سمرز ہمارے گزر گئے ہیں اس میں آپ دیکھیں حیدر آباد کی عوام گرمی سے بلبلہ اٹھے اور بلبلانے کے ساتھ ان کے اوپر جو دوسرا عذاب تھا وہ تھا لوٹ شیڈنگ کا یعنی قومی خزانے کو یہ ارب روپے کا نقصان بھی پہنچائیں فری بجلی بھی وصول کریں ان کے آپریشنل منیجمنٹ جو ہے وہ بھی ویک ہو اور عوام لوٹ شیڈنگ برداشت کر کے بھاری بل بھی دیں تو ناظرین یہ آج کی ریپورٹ تھی اور اس ریپورٹ کے بارے میں ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کم از کم ان چیزوں پر قابو پایا جائے کہ جو ویک آپریشنل منیجمنٹ ہے اس پر قابو پا کر کم از کم عوام کو اس کا ہی فائدہ گر پہنچا دے تو تھوڑا سا لوٹ کم ہو جائے گا فری بجلی کے جو یونٹ کسی کو وہ مل رہے ہیں جار میں مل رہے ہیں کوشش کریں کہ اس کا فائدہ عوام کو ہو نہ کہ وہ بندہ جو لکھوں روپے میں تنخواہ لے رہے ہیں اس کو فری بجلی کی یونٹ بھی مل رہے ہیں ایک بندہ جس کی چھتیس ہزار تیس ہزار یا حد چالیس ہزار تنخواہ ہے وہ ہزاروں کے حساب سے بل بھی دے رہے ہیں اور بل کے اوپر لوٹ شیڈنگ میں برداشت کر رہے ہیں ایسے بنگوش کو اجازت دیجئے اللہ حافظ